اس تحصیل زفر وال میں جو حادثہ ہوا ہے انتہائی دل دکھا ہے ان میں مرنے والوں میں میرا کوئی تعلق والا شخص نہیں تھا لیکن میرا دل اہلیان علاقہ کا دل خون کیا سو رو رہا ہے لیکن یہ غلطیاں کیا یہ غلطیاں آج سے ہو رہی ہیں نہیں یہ غلطیاں آج سے نہیں ہو رہی اہلیان علاقہ یہ غلطیاں 35-40 سال سے ہو رہی ہیں یہ روڈ یہ سارے معاملات یہ انتظامیاں یہ ڈیکس یہ اخراجات یہ ہماری جے بوزہ جاتے ہیں ہم ایک روپے والی کینڈی لیتے ہیں تو اس پر ٹیکس دیتے ہیں لیکن انتظامیاں اپنا کام نہیں کرتی آج کا یہ حادثہ جس کی نویت آپ کے سامنے ہے یہ ٹرک پہلی بات تو یہ اوورلوڈ تھا دوسرا اس کی حالت زار اس کا سرٹیفکیٹ جو اس کی کلیرنس سرٹیفکیٹ ہے جو اس کی ہیلتھ ہے کہ یہ ٹرک روڈ جو پر چڑھنے کے قابل تھا بھی یا نہیں اہلیانے علاقہ نے دیکھا یہ سب کے سامنے ہیں یہ غلطیاں کس کیس کی ہیں ٹرک پولیس سب سے چھوٹا اور اس سے اوپے ڈی پیو ڈی سیو آئی جی ڈی آئی جی اور ہمارے اس وقت موجود انتظامیاں یہ سب لوگ اس غفلت کا اندازہ کر سکتے ہیں یہ سب لوگ اس چیز کے مجرم ہیں ہمارا پرزور مطالبہ ہے انتظامیاں سے کہ ڈی پیو ڈی سیو سے لے کر جتنے بھی انتظامیاں موجود ہیں یہ حادثہ کو پہلی نویت کا نہیں یہ پہلی دفعہ حادثہ نہیں ہوا آپ کبھی یہاں پر صبحوں کے ٹائم آئیں یہاں سے سیالکورٹ جانے والی بس کا اندازہ کریں وہ ایک سائٹ پہ مکمل گری ہوئی ہوتی ہے وہ ادھر کسی گھڑے میں لگے وہ بھی گر جائے اور اس کے اوپر سوار آج سے چم سال پہلے بھی ایک حادثہ بڑھانا میں پیش آیا تھا اس پر تقریباً ایک سو بیس سے زائد لوگ جانبھاک ہوئے تھے کیا کسی انتظامیاں کے شخص نے کوئی نوٹس لیا تھا نہیں لیا کسی شخص نے اس چیز کا نوٹس لیا یہ ٹریفک رونگ ویس ہے یہ ٹرک رونگ ویس ہے جا رہا تھا یہ جانبھاک ہونے والے بچے یہ ہمارے بچے تھے یہ ہم سب کے بچے تھے یہ ہم سب کا سرمایہ تھے یہ لوگ ایک اس کے بعد یہ پندرہ فراد جو اس کو پر رکشہ کو پر سوار تھے یہ کسی غفلتی اگر سب سے پہلے اس چیز کا نوٹس لیا جاتا تھا یہ ٹرک آورلوڈ تھا یہ ٹرک آورلوڈ تھا تو یہ روڈ پر چڑھتا ہوا دن دناتی ہوئی موت ہمارے علاقے میں پہنچی تو کیسے پہنچی موٹروے سے پہنچتی تھی کوئی بھی اس موت کا شکار ہو سکتا تھا لیکن کسی انتظامیاں کے شخص نے موٹروے سے لے کر یہاں تک کسی شخص نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور اس دن دناتی ہوئی موت کو یہاں پہنچا دیا اب آپ دیکھیں گے وہ وہاں پہ بھی کچھ ٹرک اس وقت کھڑے ہیں دو کھڑے تھے لیکن اب ان میں سے بھی ایک یہاں سے غائب ہو چکا ہے وہ ٹرک کی حالتے ظاہر دیکھیں میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے میرے پاس موجود ہے اس ٹرک کے ٹائر پھٹے ہوئے ہیں اس ٹرک کے ٹائر پھٹے ہوئے ہیں لیکن وہ دن دناتی ہوئی موت یہاں پہ گھوم پھر رہی ہے یہ آج کا نہیں یہ روزانہ کا معمول ہے یہ دن دناتی ہوئی موت کا اگر وہ ٹریفک پولیس والا شخص پہلی بات کم از کم اے ایس آئی سے کم کا افیسر لیول کا بندہ ٹریفک وارڈن ہمیں روک نہیں سکتا لیکن یہاں پر کیا ہے جناب ایک کاپی پکڑو دو سپاہی چلے جائیں جہاں دل کرتا ہے ان کا وہ ناکہ لگا لیتے ہیں وہ آن شہری کو بھی روکیں گے لیکن یہاں آٹھ اٹھ ہزار ایٹ کی ٹرالی لوڈ کی جاتی ہے اور اس کو بھی روڈ کے اوپر دن دناتی ہوئی موت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں سے چاند اینٹیں گرتی ہیں شخصیات کے اوپر لگتی ہیں را جاتے ہوئے راگیر کو لگتی ہیں وہ بچارہ یا تو موت کا شکار ہوئیتا ہے یا وہ اپنی ڈانگ سے جاتا ہے یا اپنے بات ہو جاتا ہے یا اپنی آگ کانناک موں سے کسی نہ کسی چیز سے وہ زخمی ہو کر زندگی اور موت کی کشم کشتر سے ترکتا ہے لیکن انتظامیہ نے بارہا آج تک کسی چیز کا نوٹس نہیں لیا لیکن اس میں غفلت کس کی ہے اس چیز کا نوٹسکیشن میں نہیں چاہیے جناب عمران خان صاحب وزیر علیہ پنجاز صاحب برائی مربانی نوٹس نوٹس کھیلنا بند کر دیجئے ہم نے آپ کو ووڈ اس لیے نہیں دیا کہ آپ ہم کو صرف نوٹس نوٹس کا چورن دے کر یہاں تک لے آئیں آج ہمارے پندرہ نوجوان شہیدوں کے بچے مر گئے آپ وہ رکشے والا شخص غلطی تھی یا نہیں تھی غفلت کس کی تھی سب سے پہلے اس چیز کا تیین کرنا ہوگا جس چکسی غفلت ہے اس کو کیفرک امتاہ تک پہنچایا جائے اور میرا پرزور مطالبہ ہے یہ جتنی بھی انتظامیہ ستانہ کی بنیاد دے پہنٹراک والوں سے لیتے ہیں اور ان کو جانے دیتے ہیں اور آج ہمارے پرزور مطالبہ ہے